امینین کی فرمائش نے مجھے مجبور کیا ہے جناب رضا سرسوی صاحب کی وہ نظم جو ماں کے اوپر انہوں نے کہی ہے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں جتنے اشعار یاد رہیں گے زبانی اتنے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بیام آزمی اپنی عورت کی جو نظم ہے جو انہوں نے عورت کے عنوان سے کہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ انصور خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی ہے محبت جو کوئی شیعت و محبت ماں کی زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی باپ سے بڑھ کے دنیا کو ضرورت ماں کی زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر مشکلیں دے کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے خونِ دل اپنا یہ ہس ہس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑوں کو یہ انسان بنا دیتی ہے مامتہ ماں کی وہ دولت ہے جو گٹتی ہی نہیں باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں بچہ ہستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے زد جو کرتا ہے تو پیغام باہر آتا ہے غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے یاس ممتہ کی خود اللہ بھی فرماتا ہے وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے نظر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ماں والی نظم کے چند اشعار بلندرین صلوات پڑیں بہت موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا رضا پاتی ہے ماں روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھئے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں اپنے پہلوں میں لٹا کر اور توتے کی طرح اپنے پہلوں میں لٹا کر اور توتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکونوں چین سے پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکونوں چین سے بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی اتیموں کو جان کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں جان کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے مام کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے مام سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمع رات کو ہفتے میں جمع رات کو زندگی بھر کا سلا ایک فاتحہ پاتی ہے مام زندگی بھر کا سلا ایک فاتحہ پاتی ہے مام گھر سے جب پردیس سے آتا کوئی نور نظر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے مام یاد آتا ہے شبِ آشور کا کڑی الجمع یاد آتا ہے شبِ آشور کا کڑی الجمع جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے مام جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے مام اللہ اللہ اتحادِ سبرِ لیلہ اور حسین اللہ اللہ اتحادِ سبرِ لیلہ اور حسین باپ نے خیچی سنا سینے کو سہلاتی ہے مام باپ نے خیچی سنا سینے کو سہلاتی ہے مام یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس ربا بے خاستتا یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس ربا بے خاستتا کس طرح بندود کے بچے کو بہلاتی ہے مام کس طرح بندود کے بچے کو بہلاتی ہے مام اور اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی سلامت